اسلام علیکم ایٹس می کبیر خان ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایلیل بی میڈ ایزی آج ہم سیکشن 23 سپیسپک ریلیف ایکٹ ڈسکس کریں گے فار ہوم کانٹریکٹس میں بھی سپیسپکلی انفورسٹ کس کے لیے یا کس کے حق میں کانٹریکٹ سپیسپکلی انفورس کیے جا سکتے ہیں مطلب سپیسپک پرپامنز کون مانگ سکتا ہے اس سیکشن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کون سپیسپک پرپامنز کانٹریکٹ آپ مانگ سکتا ہے تو سیکشن 23 ہمیں وہ پرسن بتا رہے ہیں جو کہ سپیسپک پرپامنز مانگ سکتے ہیں عدالت سے ایکسپٹ ایز ادھر وائز پروائیڈڈ بائی دس چپٹر ماسیوائی ان کانٹریکٹس کے جو کہ اس چپٹر میں اور طرح سے دیے گئے ہیں میننگ دیر وائی آگے آنے والا جو رول ہے یہ جو رول ہے آگے آنے والا یہ ایک جنرل رول ہے اگر اس چپٹر میں کوئی سپیشل رول دیا گیا ہے اس سیکشن میں آنے والا رول جنرل ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ اگر اس چپٹر میں کوئی اور سپیشل رول دیا گیا ہے تو پھر یہ جنرل رول اپلائی نہیں ہوگا آگے جو آنے والا جنرل رول ہے اس سیکشن میں یہ اپلائی نہیں ہوگا جبکہ جس چپٹر میں اگر سپیشل کوئی رول ہے تو اس کو فالو کریں گے یہ جملہ جو ہے نا ایکسپٹ ایز ادھر وائز پروائیڈ بائی دس چپٹر یہ جملہ ہمیشہ ایکسپشن یا سپیشل رول کی استعمال کیا جاتا ہے اور قانون یہ ہے کہ سپیشل رول کی موجودگی میں جنرل رول اپلائی نہیں ہوتا ہم سپیشل رول کو اس ٹائم لیتے ہیں جبکہ جنرل رول کو ڈراب کرتے ہیں کسی کانٹریکٹ کی سپیشل پروپومنس مندرزی لوگ حاصل کر سکتے ہیں وہ کون لوگ ہے نمبر اے اے نی پارٹی دیر ٹو کانٹریکٹ کی کوئی بھی پارٹی مثلا اے اور بی کانٹریکٹ کرتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی پارٹی فارجمپل اے یا بھی سپیشپک پروپومنس آف کانٹریکٹ حاصل کر سکتا ہے نمبر بی دی ریپریزنٹیٹیو اے انٹرسٹ اور دی پرینسپل آف اے نی پارٹی دیر ٹو کہہ رہے کہ ریپریزنٹیو اے انٹرسٹ بھی سپیشپک پروپومنس حاصل کر سکتا ہے اگر ایک پارٹی ہے اور اس کا ریپریزنٹیو اے انٹرسٹ ہے تو اس پارٹی کا ریپریزنٹیو اے انٹرسٹ بھی مانگ سکتا ہے سپیشپک پروپومنس سب کانٹریکٹ اگر اس پارٹی کا جو کہ کانٹریکٹ جن ہونے کی ہے اگر ان پارٹی کا کوئی پرینسپل ہے تو وہ پرینسپل بھی اس کانٹریکٹ کی سپیشپک پروپومنس حاصل کر سکتا ہے پروائیڈڈ دیٹ ایک شرط لگایا گیا ہے اب ادھر اس شرط سے پہلے ہم یہ پڑھتے کہ ریپریزنٹیو اے انٹرسٹ کون ہے جب ایک بند کانٹریکٹ کرتا ہے اور وہ اپنے ڈیوٹیز یا رائٹس کسی دوسرے شخص کو ٹرانسپر کرتا ہے تو وہ شخص جس کے حق میں یہ ڈیوٹیز یا رائٹس ٹرانسپر کیے گئے ہو تو اس شخص کو ہم ریپریزنٹیو اے انٹرسٹ کہتے ہیں یا جب ہی کانٹریکٹ کرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے وارثان جو ہے وہ ریپریزنٹیو اے انٹرسٹ بن جاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک اگزمپل لیتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ریپریزنٹیو اے انٹرسٹ کا اصل مطلب کیا ہے اور کون ہوتے ہیں ریپریزنٹیو اے انٹرسٹ کو ہم سمجھنے کے لئے اگزمپل لیتے ہیں اے اور بی نے ایک اگریمنٹ کیا اے اور بی دونوں پارٹیز ہیں انہوں نے اگریمنٹ کیا نمبر فرسٹ اگریمنٹ ہو گئی ان دونوں کے درمیان اب سیکنڈ سٹیج پہ اے نے اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز زیڈ کے حق میں ٹرانسپر کر دی سیکنڈ میں اے نے اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز زیڈ کے فیور میں اس کے حق میں ٹرانسپر کر دی تو اب یہ زیڈ کون ہو گیا زیڈ ریپریزنٹیٹو این اینٹرسٹ ہو گیا اب یہ زیڈ بی کے خلاف سپیسپک پرپامنس مانگ سکتا ہے تو اس صورت میں اے ریپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ بن گیا یہ ایکزمپل جو ہم نے ڈسکس کیا اس میں اے نے اپنے رائٹ سے ایڈیوٹی ٹرانسپر کر دیئے تو جو اسائنی تھا وہ ریپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ بن گیا اب اس صورت میں اے نے کانٹریکٹ کی بی کے ساتھ اس صورت اے مر گیا تو اے کے جو لیگل ہیئرز ہیں وہ ریپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ ہو گئی ایکس وائی زیڈ اے کے لیگل ریپریزنٹیٹو ہیں لیگل ہیئرز ہیں تو اب یہ لیگل ریپریزنٹیٹو ان کو ہم ریپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ کہتے ہیں اور یہ بندے یہ لیگل ہیئرز بی کے خلاف سپیسپک پرپامنس مانگ سکتے ہیں اس طرح پرینسپل کون ہوتا ہے اگر کانٹریکٹ ایکٹ میں ہم دیکھیں تو ہم کو پرینسپل اور ایجنٹ کا کنسپ جو ہے سمجھ آ جاتا ہے مثلا اے اور بی نے کانٹریکٹ کیا اے اور بی نے کانٹریکٹ کیا اب اے نے کانٹریکٹ اب اے نے جو کانٹریکٹ ہے وہ زیڈ کے بحاب پہ کیا اصل میں اے ایجنٹ ہے نمبر فرسٹ اے ایجنٹ ہے کس کا زیڈ کا اور زیڈ اس کا پرینسپل ہے تو اے نے جو اگرمنٹ بی کے ساتھ کی ہے وہ پرینسپل یا زیڈ کے بحاب پہ کی ہے تو اس صورت میں اس ایجنٹ کا یہ پارٹی ہے نا اس پارٹی کا جو ایجنٹ ہے اے کا جو ایجنٹ ہے زیڈ اب یہ زیڈ بی کے خلاف سپیسپک پرپامنس مانگ سکتے ہیں کیونکہ زیڈ پرینسپل ہے اے کا پروائیڈڈ ڈیٹ ایک شرط لگایا گیا ہے بشرت یہ کہ ادھر ایک شرط لگایا گیا ہے ویرد لرننگ سکیل سالوینسی اور اینی پرسنل کولیٹی آپ سچ پارٹی از ای مٹیریل انگریڈینٹ ان دو کانٹریکٹ ٹھیک ہے کہ جہاں علم مطلب لرننگ ہنر سکیل جس کو ہم کہتے ہیں سالوینسی کہتے ہیں قراز ادا کرنے کی صلاحیت اور پرسنل کولیٹی مطلب ذاتی خوبی ایک پریغ کی جب اس کانٹریکٹ کے لئے اہم جز ہو مٹیریل انگریڈینٹ ہو مطلب یہ کہ جو پارٹی کانٹریکٹ کر رہا ہے جو پارٹی کانٹریکٹ کر رہا ہے اس پارٹی کا علم ہنر یا قراز ادا کرنے کا جو صلاحیت ہے یا پرسنل جو کولیٹی ہے اس کانٹریکٹ کو مکمل کرنے کے لئے وہ ضروری ہے تو تب اس صورت میں اس پارٹی کا جو رپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ ہے یا پرنسیپل ہے وہ سپیسیبک پرپامنس نہیں مانگ سکتا کیونکہ اس صورت میں پارٹی کا جس پارٹی نے کانٹریکٹ کیا اس کی لرننگ سکیل سالوینسی یا پرسنل کولیٹی اس کانٹریکٹ کی میٹیریل این گریڈینٹ ہے اس صورت میں رپریزنٹر تو ان انٹرسٹ یا پرنسیپل اس پارٹی کے سپیسیبک پرپامنس نہیں مانگ سکتا اور ویر دی کانٹریکٹ پروائیڈز دیٹھ اچھا اس کے اگزمپل بھی ہم اب لیں گے تاکہ اور سمجھا جائے ہمیں اگزمپل یہ ہے کہ اے نے کانٹریکٹ کی بی کی ساتھ بی کو کہا کہ میں آپ کے بچوں کو ٹیچنگ کروں گا ان کو پڑھاؤں گا اور آپ مجھے مہینے کے بیس ہزار دے دینا ان لوگوں کی اے اور بی کی یہی کانٹریکٹ ہو گئی اب فار ایزمپل اے کے ریپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ ہے یا ان کا پرنسیپل ہے اب یہ اے اور بی کا جو کانٹریکٹ ہے یہ اے کے ریپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ یا پرنسیپل ان فورس نہیں کروا سکتا کیونکہ اے نے جو اگریمنٹ کی ہے بی کے ساتھ وہ اے کی لرننگ یا سکیل پر ڈیپینڈنٹ ہے اور یہ لرننگ یا سکیل جو ہے وہ کیا ہے ادھر ٹیچنگ کرنا ہے اور یہ ٹیچنگ مٹیریل انگریڈینٹ ہے کانٹریکٹ کیلئے تو اس صورت میں جب سکیل لرننگ سالوینسی یا پرسن کوالیٹی انوال ہو اور وہ چیزے انگریڈینٹ کا مٹیریل حصہ ہو مٹیریل جوز ہو اس صورت میں اس کانٹریکٹ کو اس پارٹی کے ریپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ پرنسیپل ان فورس نہیں کروا سکتے یہ شرط ہے اس میں کیونکہ یہ چیزے تو ہیں نا جو لرننگ ہے سکیل ہے پرسنل لیبیلٹ یہ تو اب پارٹی کا ہے نا اس کے جو ریپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ یا پرنسیپل لنک کے تو نہیں ہے اور ایک دوسرے سورت ہے دوسرے ایکسپشن بھی ہے اور دوسرے سورت یہ ہے کہ اگر کانٹریکٹ میں لکھا جائے کہ پارٹی کا جو انٹرسٹ ہے جو حصہ ہے وہ کسی کو بھی حوالہ نہیں کیا جائے گا یا ان پارٹیز کے علاوہ کسی بھی دوسرے بندے کو یہ انٹرسٹ ٹرانسپر نہیں کیا جائے گا تو اس سورت میں بھی اس پارٹی کے ریپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ یا پرنسیپل سپیسپک پرپامنس نہیں مانگ سکتا اگر کانٹریکٹ ملی کا جائے کہ جو پارٹیز ہے اگریمنٹ کے ان کا انٹرسٹ ٹرانسپر نہیں ہوگا جب ان کا انٹرسٹ ٹرانسپر یا آسائن نہیں ہوگا تو اس سورت میں اس کے ریپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ یا پرنسیپل اس کانٹریکٹ کی سپیسپک پرپامنس نہیں مانگ سکتے انلیس لیکن ایک شرط ادھر اب مزید رکھی گئی انلیس جب تک اس پارٹی نے اپنا پارٹ اس کانٹریکٹ کا پرپامنس کیا ہو دوسرے دوسرے الفاظ میں جب پارٹی نے اپنا پارٹ ادا کیا ہو جس کا وہ کرنے کا پابند تھا کانٹریکٹ کے تحت تو پھر اس صورت میں اس پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ یا پرینسیپل اس کانٹریکٹ کی سپیسپک پرپامنس مانگ سکتے ہیں مثلا اب اس کو سمجھنے کے لئے جو ہم نے پہلے اگزمپل دیا ہے ہم پھر اس کو لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آجائی کہ پارٹی کس طرح اپنا حصہ پرپامنس کرے گا ادھر ہم اس اگزمپل میں ہم نے کہا کہ اے نے بیسی کانٹریکٹ کیا اور کانٹریکٹ کیا ہے ٹیچنگ کے بارے میں کہ میں آپ کی بچوں کو پڑھاؤں گا اور آپ مجھے بیس ہزار مہینہ دینا ہم نے پڑھا کہ جنرلی یہ کانٹریکٹ اے کے ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ پرس پرینسیپل ان فورس نہیں کروان سکتا کیونکہ اس میں لرننگ سکیل سالوینسی پرسنل کل ایٹی اے کے انوال ہے لیکن ہم نے کہا کہ اگر اس پارٹی نے اپنا حصہ پر پام کیا ہو فارزنپل اے کو ہم لیتا ہے اس کا حصہ کیا ہے اس کا حصہ ہے ٹیچنگ کرنا اب اگر اس نے اپنا حصہ پر پام کیا ہو تو اس صورت کیا ہوگا اگر کی لرننگ سکیل وغیرہ اس کے انوال ہے لیکن اس نے تو اپنا حصہ کا کام کیا ہے تو اس صورت میں جب پارٹی نے اپنا حصہ کا کام کیا ہو مطلب کام کرنا کیا ہے اس کا ادھر ٹیچنگ ہے اگر انشتفارزم پر ایک مہینے تک ٹیچنگ کی ہو اس نے اپنا پارٹ پورا کیا ہو اس صورت میں اس پارٹی کے جو ریپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ ہے پلس پرینسپل اگر ہے اس کا کوئی تب ہی اس صورت میں یہ لوگ بی کے خلاف سپیسپک پرپامنس مانگ سکتے ہیں کہ جس پارٹی نے اگریمنٹ کی تھی اس نے تو اپنا حصہ پورا کیا ہے تو اب ہم ان کے ریپریزنٹیٹو ان انٹرسٹ ہے یا میں اس کا پرینسپل ہو اور میں یہ اگریمنٹ آپ بی کے خلاف انپورس کروانا چاہتا ہوں تو اس صورت میں یہ انپورس ہو سکتی ہے لیکن اگر اے نے اپنے حصی کا کام نہ کیا ہو فارزمپل ٹیچنگ نہ کی ہو تو پھر ان کے ریپریزنٹیٹو ان انٹرس پلس پرینسپل سپیسپک پرپامنس نہیں مانگ سکتے بی کے خلاف جب اگریمنٹ یا جب کانٹرکٹ سٹلمنٹ آن میریٹ سے متعلق ہو یا ایک ہی فیملی میمبر کانٹرکٹ کیا ہو سٹلمنٹ آن میریٹ سے متعلق ہو یا ایک ہی فیملی میمبر کے درمیان ان کے مشکوک حقوق کے بارے میں کوئی کمپرومائز ہو سیم فیملی ہو ان کے میمبر کے درمیان کیا ہو کمپرومائز ہوا ہو کمپرومائز کس بارے میں ہو ان کے ڈاؤٹ پل رائٹس کے بارے میں کوئی کمپرومائز ہو گئی ان کے رائٹس ڈیٹرمنٹ نہیں ہو رہتے تو بعد میں کوئی کمپرومائز ہو گئی ان فیملی میمبر کے درمیان مطلب کہ ایک ہی فیملی میمبر کے حقوق کے متعلق ڈاؤٹس ہو اور بعد میں کمپرومائز کے ذریعے ان کو کلیر کیا جائے تو جس بھی بندے کو اس کنٹریکٹ یا کمپرومائز سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو تو وہ اس کنٹریکٹ یا کمپرومائز کو سپیسپیکلی انفورس کروا سکتے ہیں سیٹلمنٹ on marriage ہو گئی ایک کنٹریکٹ ہو گئی ایک کمپرومائز ہو گئی ڈاؤٹس کو رائٹس کے بارے میں اب اس کنٹریکٹ سے جو کہ سیٹلمنٹ on marriage کے بارے میں ہوئی یا اس کمپرومائز سے جو کہ ڈاؤٹس کو رائٹس کے بارے میں ہوئی ہے اب اگر اس سے کسی کو فائدہ ہوا ہے تو یہ پرسن سپیسپیک پرپامز آب دس کنٹریکٹ اور دس کمپرومائز مانگ سکتا ہے سیکشن 37 کانٹریکٹ ایکٹ میں جنرل رول یہ ہے کہ کانٹریکٹ کو کوئی سٹرینجر انفورس نہیں کروا سکتا اگرچہ وہ سٹرینجر پارٹیز کی کانٹریکٹ سے فائدہ لے رہا ہو لیکن اس کلاس میں ایک ایکسپشن دی گئی ہے کہ سٹرینجر بھی اس کانٹریکٹ کو انفورس کر سکتا ہے اگر اسے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو اس کانٹریکٹ کی وجہ سے لیکن یہ صرف دو چیزوں کی حد تک ہے نمبر ون سیٹلمنٹ آن میریٹ سیٹلمنٹ آن میریٹ سے متعلق ہو نمبر ٹو کمپرومائز آف ڈاؤٹبل رائٹس بیٹوین میمبرز آف تی سیم فیملی تب اس صورت میں سٹرینجر بھی وہ سٹرینجر جس کو کوئی فائدہ اس کانٹریکٹ یا اس کمپرومائز کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو وہ اس کانٹریکٹ یا کمپرومائز کو انفورس کروا سکتے سپیسپیکلی نمبر ڈی جب تیننٹ فار لائف تیننٹ فار لائف اور دیو ایکسرسائز آف پاور دے ریمائنڈر مین کہہ رہا ہے جب تیننٹ فار لائف تیننٹ فار لائف اپنے اختیارات کا استعمال کر کے کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے تو اس کانٹریکٹ کو ریمائنڈر مین ریمائنڈر مین اس کانٹریکٹ کو سپیسپیکلی انفورس کروا سکتا ہے اب تیننٹ فار لائف کون ہے اس کا کیا مطلب ہے تیننٹ فار لائف کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تیننٹ یا اجارہ دار زندہ رہے گا تو وہ تیننٹ ہی رہے گا اور جب وہ مر جائے تو لیس ختم ہو جائے گی تو اس کو تیننٹ فار لائف کہتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہے آپ تیننٹ رہیں گے جب مر جائیں گے تو تیننٹ ہی ختم ہو جائے گی تو اس کو تیننٹ فار لائف کہتے ہیں اب ریمائنڈر مین کون ہے ریمائنڈر مین وہ ہے جب ٹیننٹ فار لائف مر جائے تو پروپرٹی اس کو مل جاتی ہے ریمائنڈر مین کو مل جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک اگزمپل پیش کریں گے سو دس اگزمپل آپ سیکشن تیس دی اے اونر ہے ٹھیک ہے اس نے اس کی ایک پروپرٹی ہے اس نے پروپرٹی بی کے حق میں دے دی ٹیننٹ فار لائف کیا اس کو کہ جب تک آپ بی زندہ ہو تب تک آپ اس پروپرٹی کے یوز کرو اس کو آپ لیس پیدے سکتے ہو ٹھیک ہے پھر یہ کہا کہ جب آپ مر گئے تو پھر پروپرٹی سی کے پاس جائے گی تو اب اس صورت میں بی اٹیننٹ فار لائف ہو گیا جب تک زندہ ہے پروپرٹی کو انجائی کرے اس کو لیس کر سکتے کچھ بھی کر سکتا ہے پھر بی کے مرنے کے بعد پروپرٹی سی کے پاس جائے گی تو سی ریمائنڈر مین ہو گیا اب اس دوران جب پروپرٹی بی کے ساتھ تھی تو بی نے کانٹریکٹ کی زیڈ کے ساتھ اب زیڈ کے ساتھ کانٹریکٹ کی فار ریزم پل ٹیننٹ فار لائف جو ہے مر گیا پروپرٹی اب ریمائنڈر مین کے پاس آ گئی یا چھلو یہ اگزیسٹ کرتا بھی ہے تو پروپرٹی جب ریمائنڈر مین کے پاس آ گئی تو ریمائنڈر مین اب زیڈ کے خلاف سپیسپک پرپامنس مانگ سکتا ہے اگر بی نے اپنی جائز اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کانٹریکٹ کی ہو تو اس صورت میں جب ٹیننٹ فار لائپ نے اختیارات کا جائز استعمال کرتے ہوئے کانٹریکٹ کی ہو تو پھر اس کانٹریکٹ کو اگر دوسری پارٹی پرپامنس نہیں کر رہی تو پھر ریمائنڈر مین بھی اس کانٹریکٹ کو سپیسپکلی انفورس کروا سکتے ہیں اس دوسری پارٹی کے خلاف نمبر ای پرپامنس مانگ سکتا ہے ری ورنر ان پوزیشن کیا ہوتا ہے ملنب کے ایسا شخص جس کو جائداد واپس مل چکی ہو تو یہ ایسا شخص ہے جو کہ کانٹریکٹ کو سپیسپکل انفورس کروا سکتا ہے کون سے جو کہ ان کے آباو آجداد یا پریڈیسیسر ان ٹائٹل کے ساتھ کسی نے کی ہو اور اب یہ ری ورشنر اس اگریمنٹ کے بینیفٹ کا حق دار ہو اس اگریمنٹ کو انفورس کروا سکتا ہے جو اگریمنٹ ان کے آباو آجداد کے ساتھ کسی نے کی تھی اور یہ ری ورشنر اس بینیفٹ کا حق دار ہو اس کو سمجھنے کے لئے اگزامپل لیتے ہیں فار ایزامپل اے نے کانٹریکٹ کی زیڈ کے ساتھ اے فادر ہے اور فار ایزامپل اے نے لیز اگریمنٹ کی زیڈ کے ساتھ اس دوران پھر اے مر گیا تو جب اے مر گیا تو اے کی پراپرٹی بی کے پاس آگئی بی کون ہے اے کا بیٹا ہے تو پراپرٹی ان پوزیشن آگئی اب تو ری ورشنر ان پوزیشن ہو گیا بی کیونکہ ری ورشنر ان پوزیشن ہم اس بندے کو کہتے ہیں جس کو پراپرٹی واپس مل چکی ہو اب یہ پراپرٹی جو ہے جس کے بارے میں لیز اگریمنٹ ہوئی ہے وہ اے سے ٹرانسپر ہو کے بی کی طرف آگئی اب بی نے پوزیشن سنبھال لیا اس پراپرٹی کا تو اب یہ بی جو ہے یہ اے اور زٹ کے درمیان ہونی والی اگریمنٹ کو ان فورس کروا سکتا ہے اگر اے اور زٹ کے درمیان جو اگریمنٹ ہوئی ہے اس سے بی کو کوئی فائدہ پہنچا ہو اور بی حق دار بھی ہو اس صورت میں یہ بی زٹ کے خلاف سپیسپک پرپامنس مانگ سکتا ہے کیونکہ بی جو ہے ورشنر ان پوزیشن ہے اب یہ پراپرٹی کا قبضہ بھی اس کے پاس ہے اور جو اے اور زٹ نے اگریمنٹ کی ہے اور اس سے جو بینیفٹ آرائز ہو رہا ہے اس کا بھی یہ بی حق دار ہے تب اس صورت میں بی اگریمنٹ کو سپیسپک ان فورس کروا سکتا ہے زٹ کے خلاف پھر اس میں ہے کہ جب اے اور بی اے اور زٹ کے درمیان اگریمنٹ ہو رہے تھے اس دوران بی صرف ریورجنر تھا لیکن جب بی سپیسپک پرپامنس مانگ رہا ہے تو اس وقت اس پراپرٹی کی پوزیشن بھی ہونی چاہیے بی کے ساتھ تب ہی وہ سپیسپک پرپامنس مانگ سکتا ہے نمبر ایف ریورجنر اینڈ ریمائنڈر ریورجنر اینڈ ریمائنڈر وہ بندہ ہوتا ہے جس کو ابھی قبضہ ملے نہیں پراپرٹی کا لیکن وہ حق دار ہوگا یا حق دار ہے اور ریورجنر اینڈ پوزیشن وہ ہے جو حق دار تھا اور اس کو پوزیشن بھی مل گئے تو ریورجنر اینڈ ریمائنڈر بھی سپیسپک پرپامنس مانگ سکتا ہے کنٹریکٹ یہ کس صورت میں ریورجنر اینڈ ریمائنڈر یعنی کہ ایسا شخص جس کو جائداد ابھی واپس نہیں ملی ہے مطلب کہ جائداد اب اس کے پوزیشن میں نہیں تو یہ شخص ایسے ایگریمنٹ کو سپیسپکلی انفورس کروا سکتا ہے جہاں پر یہ شخص کسی بینپیٹ کا حق دار ہو انٹائٹل تو دی بینپیٹ دیوراف اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کنٹریکٹ کی وائیلیشن ہو گئی تو اس شخص کو میٹیریل یا سبسٹانشل انجری یا نقصان ہوگا اس کے بریٹ سے اس صورت میں ریورجنر اینڈ ریمائنڈر اس کنٹریکٹ کو سپیسپکل انفورس کروا سکتا ہے تو اس میں تین چیزیں ہو گئی کہ نمبر ایک اس شخص کے پاس ابھی جائداد کے پوزیشن نہیں ہے تو اس شخص کو ہم ریورجنر ایکسپیکٹنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ متوقع شخص ہے جس کو جائداد ملنے والی ہے لیکن ابھی ملی نہیں ہے نمبر ٹو یہ بندہ یہ شو کرے گا کہ اس کنٹریکٹ کے تناظر میں میں کسی فائدے یا بینفیٹ کا حق دار ہوں نمبر ٹوڑ یہ شو کرے گا کہ اگر اس کنٹریکٹ کو توڑا گیا تو مجھے میٹیریل انجری ہوگی اگر یہ تین انگریڈن پورے ہو رہے ہیں تو اس صورت میں یہ بندہ جس کو ہم ریورجنر اینڈ ریمائنڈر کہتے ہیں یہ سپیسپیک پرپا میں سب کنٹریکٹ مانگ سکتا ہے فار ایزمپل اس کو سمجھنے کے لئے ایکزمپل لیتے ہیں این ایک کنٹریکٹ کی زیٹ کے ساتھ ایلیز اگریمنٹ کی اب فار ایزمپل جو پرپاٹی اس کا قبض بی کے پاس نہیں ہے تو بی کیا ہو گیا ریورجنر ایکسپیکٹنٹ ہو گیا یا ریورجنر اینڈ ریمائنڈر ہو گیا اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے اس پرپاٹی کا تو یہ بی کن صورت میں اب وہ سپیسپیک پرپا میں مانگ سکتا ہے زیٹ کے خلاف اس صورت میں کہ بی انٹائٹل ہے کسی بینے مطلب اے اور زیٹ کے درمیان جو کنٹریکٹ ہوئی ہے اس سے کوئی بینے پیٹ آرائز ہو رہا ہو اور اس بینے پیٹ کا بی حق دار ہو نمبر فرسٹ نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ اگر اے اور زیٹ کے درمیان جو اگریمنٹ ہو گئی اگر اس کی وائلیشن ہو گئی تو اس سے نقصان زیٹ کو ہوگا سبسٹانشل انجری ہو گئی سوری بی کو بی کو فائدہ مل رہا ہے اے اور زیٹ کی کنٹریکٹ سے نمبر سیکنڈ بی کے پاس ابھی پوزیشن بھی نہیں ہے پروپرٹی کا نمبر تر یہ کہ اگر اے اور زیٹ کے درمیان اگریمنٹ توڑ مطلب اس کو بریج کیا گیا اس کی وائلیشن ہو گئی تو اس وائلیشن سے بی کو سبسٹانشل یا مٹیریل انجری ہو گی اس صورت میں بی زیٹ کے خلاف سپسپیک پرپومنس مانگ سکتا ہے نمبر جی جب ایک پبلک کمپنی کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے اور بعد میں یہ کمپنی کسی دوسری پبلک کمپنی کے ساتھ کمپنی یا میکس ہو جاتی ہے تو اس صورت تو اس یونین یا کمپنیشن کی وجہ سے جو نئی کمپنی وجود میں آگئی اب یہ نئی کمپنی سپسپیک پرپومنس مانگ سکتی ہے اس طرح سیکشن ستائیس کے اتحاد اس میں ہے کہ یہ کمپنی پرزمپل ایک کمپنی ہے پبلک کمپنی اور اس نے کسی دوسری پبلک کمپنی کو جائن کیا اور یہ کمپنی اور یہ دونوں کمپنی مل گئے اور اس سے ایک نئی کمپنی ارائز ہوئی تو یہ نئی کمپنی جو ہے یہ اب سپسپیک پرپومنس کانٹریکٹ کی مانگ سکتا ہے تو پھر ہی سیکشن ستائیس میں کہ نئی کمپنی کے خلاب بھی کانٹریکٹ کو سپسپیکلی انفورس کیا جا سکتا ہے فارزمپل اس میں تو یہ ہے کہ یہ نئی کمپنی کسی کے خلاب کانٹریکٹ کو سپیسیپیکل انفرس کروا سکتے ہیں اب اگر کوئی آتا ہے اس نیو کمپنی کے خلاب تو وہ سیکشن ستائیس کے اطاعت وہ بندہ وہ پارٹی آئے کہ اس نیو کمپنی کے خلاب اس کانٹریکٹ کو سپیسیپیکل انفرس کروائے گا ایچ جب پبلک کمپنی کے بننے یا اسٹیبلشمنٹ سے پہلے اس کمپنی کے پروموٹر کوئی کانٹریکٹ کرے مطلب کمپنی ابھی بنی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے اس کے پروموٹر کوئی کانٹریکٹ کرے اور وہ کانٹریکٹ اس کمپنی کے کسی مقصد کے لئے ہو پرپس کے لئے ہو کمپنی کے کسی مقصد کے لئے وہ کانٹریکٹ بنائی گئی ہو اور یہ کانٹریکٹ اس کمپنی کے ٹرمز کے مطابق ہو ٹھیک ہے وارانٹیڈ بائی ٹرمز آف دی کارپوریشن جو کانٹریکٹ بنائی گئی ہے وہ کارپوریشن کمپنی کے ٹرمز کے مطابق ہے اس کے خلاف نہیں جا رہی تو اس صورت میں یہ کمپنی جو ابھی وجود میں آئی ہے ابھی بنی ہے یہ سپیسپک پرپامنس مانگ سکتے ہیں اس بندے کے خلاف جس کے ساتھ یہ پروموٹرز نے کمپنی کے پروموٹر نے اگریمنٹ کیا تھا اور اگریمنٹ ایسا ہے کہ وہ کارپوریشن یا کمپنی کے ٹرمز کے اگنسٹ نہیں جا رہی بلکہ اس کے مطابق ہے اس کلاس میں جن کانٹریکٹ کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف ورکنگ پرپورز آب دے کمپنی کے لیے ہونا چاہیے شیئرز کے مطالق کوئی کانٹریکٹس نہیں ہو سکتے کیونکہ کمپنی کے پروموٹرز کمپنی کے بننے سے پہلے اس کی ایجنٹ نہیں ہوتے جب کمپنی بن جاتے ہیں تب پروموٹرز بھی ایجنٹ بن جاتے ہیں اس کمپنی کے دیٹ واز آل آبورٹ سیکشن ٹوئنٹی تری نیکس لیکچر میں ہم ٹوئنٹی سیکشن ٹوئنٹی فور ڈسکس کریں گے تب تکیلی اللہ حافظ